ہائے seasلام علیکم میں ہم دکٹر نزام الدین قاسمی ایسی اسی من ورور شخص protect program ہم عمura android specialist اسی쳐 سر کسیرا ہیلک کرر میں سیر سر وصوات خوبصورت آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دہلوی رمیڈیز کا ایک اپنا پیٹین ڈرگ ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ��요 cozara gold یہ tablet کی فارم میں ہے گولیوں کی فارم میں ہے تو اس کے کیا خاص benefits ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ جو افسرا گولڈ ٹیبلیٹس ہیں یا گولیاں ہیں اس کے کیا خاص ویریفٹس ہیں بسکلی افسرا گولڈ کے جو کنٹنٹ اور انگیڈینٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں کنکن ڈیزیز کی کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بسکلی اس کے انڈیکیشنز کیا ہیں اور سیڈن ایفیکٹ کے لیے اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ریگلر بیسس پہ اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اور ڈوزز کیا ہوں گی یہ ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو افسرا گولڈ جو ٹیبلیٹس ہیں دہلوی رمیڈیز کی ہیں نا اس کے جو کنٹنٹ ہیں جو انگیڈینٹس ہیں جو اس کے اندر دوائیں شامل ہیں وہ کون کون سی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی اچھا یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے ہربل منرل اور انٹی آکسیڈن کا یہ سورس ہے بہت ہی اچھا سورس ہے اس کے اندر امبر ہے زافران ہے جاویتری ہے اجوائن ہے دھتورہ ہے دھتورہ بہت ہی زیادہ درجہ چار کی درجہ میڈیسن ہوتی ہے اکورڈنٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن پستہ اکروٹ ہے اور شلاجیت ہے اس طرح کے جو ہربل اور منرل دمائیں اس کے اندر شامل ہیں اس وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیجئے اچھا سورس ہے آپ کے لیے ہربل منرل ہے نا اور اسی انٹی آکسیڈن کا بہت ہی اچھا سورس ہے یہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو فائدے کیا ہوں گے کہاں کہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو سیکشوال ہیل سب سے امپورٹن چیز کہ سیکشوال ہیلت اور سیکشوال ڈیبلیٹیز اگر آپ کے اندر ہیں تو وہاں پر آپ اس کا خاص خیال رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر سیکشوال ہیلت کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر سیکشوال ڈیبلیٹیز ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آل باڈی کو باڈی کا جو میکنزم ہے جو فنکشنز ہیں اس کو صحیح سے normal رکھنے کے لیے ہے نا normal رکھنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا body organs جو ہیں آپ کے body parts جو ہیں وہ proper way میں work کرتے رہے normally کسی طرح کی ان میں abnormality نہ آنے پائے کوئی difficulties کا سامنا نہ کرنا پڑے تو وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں sexual health کو maintain رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں sexual debilities اگر ہیں آپ کو premature ejaculation ہے erectile dysfunction ہے یہاں پر آپ استعمال کریں گے loss of libido ہے low libido ہے یہاں پر آپ استعمال کریں گے stress, anxiety, depression, fatigue body تھگی تھگی رہتی ہے کچھ بھی کرنے کا من نہیں کرتا ہے اس طرح کی جو conditions ہیں آپ اس میں بہت اچھے سے استعمال کریں بہت اچھے results یہ آپ کا stress level کو decrease کرتا ہے antioxidant ہے نا بہت اچھا antioxidant ہے stress level کو decrease کرتا ہے hormones کو boost کرتا ہے immune system کو boost کرتا ہے آپ کے اندر جو ہے جو سمجھ لیجئے قوت مدافعات جیسے کہتے ہیں یونانی system of medicine میں کہ diseases سے لڑنے کی جو capacity ہے بیماریوں سے especially viruses سے bacteria سے جو لڑنے کی capability ہے صلاحیت ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھاتا ہے یہ ہے نا تو جو لوگ بار بار بیمار پڑھتے ہیں جن لوگ کا immune system weak ہوتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے especially جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے sexual health میں یہ سمجھ میں آگئے آپ کے doses بہت important ہیں اس کی آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کیسے کریں گے تو دیکھئے اگر آپ اس کو sudden effect کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں sudden effect means کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ for example آپ دی condition ایسی ہے کہ آپ کو ڈریکشن ہوتا ہی نہیں ہے تناو بالکل آتا ہی نہیں ہے sexual quitis آپ کر ہی نہیں پاتے ہیں wife کے پاس بالکل جانے کا من ہی نہیں کرتا ہے حالت بالکل خراب ہوئی پڑھئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی میڈیسن ہم استعمال کر لیں کہ جسے ڈریکشن آ جائے اور آپ sexual quitis perform کر پائیں یہ مقصد ہے آپ کا تو یہ مقصد جو ہے آپ افسرا گولڈ جو ہے جو ٹیبلٹ ہم بتا رہے ہیں اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے طرح آپ sudden ڈریکشن پاسکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ یا تو کھانا تھوڑا دو تین گھنٹے پہلے کھا لیجیے ہے نا کھانا کھانے کے بعد یا تو خالی پیٹ اس کو لیجیے کھانا یا تو اتنی دیر کے بعد اس کو لیجیے کہ کھانا جو آپ نے کھایا ہے وہ آپ کا حضم ہو جائے اتنی دیر کے بعد لیجیے یا پھر کھانا آپ کھائیں ہی نا خالی پیٹ آپ اس کو لیلیں اور sexual quitis کے دو گھنٹے پہلے آپ کو لینا ہے دو چیزیں ہیں بہت important اس میں یا تو کھانا اتنی دیر پہلے کھائیں گے کہ کھانا آپ کا پچ جائے حضم ہو جائے ڈائجسٹ ہو جائے اس کے بعد آپ لیں گے دو گھنٹے پہلے sexual quitis سے دو گھنٹے پہلے ایک گولی یا پھر آپ خالی پیٹ لے لیں گے اس دن کھانا ہم نہیں کھائیں گے sexual quitis کر لیجیے اس کے ایک دو گھنٹے کے بعد آپ کھا لیجیے کوئی دن پر نہیں ہے ایسے کر سکتے ہیں آپ تو خالی پیٹ آپ اس کو لیجیے کچھ بھی مت کھائیے اور ایک گولی جب آپ لیں گے sexual quitis سے ایک گھنٹہ پہلے تو اس کے بعد بھی آپ کو کھانے پینے میں پرہیز کرنا ہے اور کچھ کھا رہا نہیں ہے اتنی چیز اگر آپ فالو کر لیں گے تو پروپر وے میں ایریکشن آپ کو ضرور آ جائے گی یہ سڈن ایفٹ کے لیے ہے سڈن ایریکشن کے لیے یہ طریقہ ہے استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فٹیگ ہے جو ہے انٹی اکسیڈن کے طور پر ہم جوز کرنا چاہتے ہیں اسٹریس انزائیٹی ڈیپریشن میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ باڈی کا جو فنکچن ہے وہ نارمل رہے پروپر وے میں ہمارے جو آرگن سے وہ کام کرتا رہے ایمیون سسٹم ہمارا سٹرونگ ہو جائے ان سب چیزوں کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی جو ڈوز رہتی ہے لیکن جن لوگوں میں ہائپرٹینشن کا ایشو ہے ہے نا جو لوگ بی پی کی دوائیں لیتے ہیں بلڈ پریشر جن کا فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے بڑا رہتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے سی کیڈی کے مریض ہیں نا کرونک کڈنی ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہیں جن کا جیسے کہ کڈنی ڈیالیسز پہ ہیں وہ لوگ کڈنی پروپر وے میں واک نہیں کر رہی ہیں تو ایسے لوگوں یا کڈنی کی دوسری کوئی پروپرمز ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے ہر ڈیزیزز میں آپ کو بلکل نہیں استعمال کرنا ہے ہر ڈیزیزز میں آپ کو کوئی پروپرم ہے نا تو وہاں پر آپ کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے تین لوگوں میں یہ میڈیسن جو ہے کنٹرہ انڈیکیٹڈ ہے وہاں پر آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کیسے ویڈیو میں سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو دہلیوی ریمیڈیز کی افسرا گول ٹیبلٹس ہیں یا گولیاں ہیں اس کے کیا خاص بینیفیٹس ہیں اس کے اندر جو کنٹنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں اسی طریقے سے استعمال کرنے کا بسکلی طریقہ کیا ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے انڈیکیشنز کیا ہیں یہ ساری خیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لئے آپ ہم اجازت دیجئے السلام علیکم